موسیقی جو آرہی آپ کو یہ آریس ہے آریس ہے یہ ہم بات کر رہے تھے ایرین اینڈ پروڈکشن آف ایفلز پہ سیٹویشن کیا ہے جو ہمارا پیزن سیٹسکل ڈیٹا ہے ایپلز کا ہمارے نیچنل ڈیٹا ہے اس میں نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ ایپلز کی پروڈکشن بلوشتان میں ہے اور جس پائی پرسنٹ پروڈکشن جس میں کے پی اور جی بی اور کشمیر یہ تین ہماری ایریاز ہیں ہمارے کنٹری کے ہمارے کنٹری کے ہمارے کنٹری کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بلوشتان ہی مین ہب ہے ایپلز پروڈکشن ہب ہمارے کنٹی سکتے ہیں تو ایپلز کے حوالے سے میں پی ایس ڈیک سے یہ کہوں گا کہ اس پہ بلوشتان پہ اگر کنسنٹریٹ کرے جیسے وہ ابھی کر رہے ہیں اور فردر بھی اگر دیکھا جائے تو ایپل ایک بڑی امپورٹنٹ کراپ ہے ہارڈکلشن نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ انٹرنیشنل بھی یہ بڑی امپورٹن کراپ ہے آرڈکل سرکی تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو بلوشتان میں سوٹ کی پروڈکشن ہے وہ کوئی چھے لاکھ ٹنز کے قریب ہے ہماری پروڈکشن چھے لاکھ پلس ہے پروڈکشن تو اسی طرح سے پوٹنشنل بھی اس کی دیکھا جائے کراپ کی اس کی پر اس طرح سے کام نہیں ہوا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے نیکس پیس یہ تھوڑا سے گرافیکل سٹیسٹکس ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تھوڑا اپورومنٹ ہوئی ہے کچھے ڈپارٹمنٹ نے اس کے پر کام کیا ہے ایپلس کے اوپر پہلے اگر آپ دیکھیں دو ہزار گیارہ میں ہماری جو ہیلڈ تھی یہ لو کھلر جو یلو بار ہے اس کا آپ دیکھنے ہیلڈ اب یہ گریجویلی ہیلڈ 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 ہو رہی ہے جبکہ انٹرنیشنلی پر ایکر ہیلڈ بہت زیادہ ہے اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں اگر ایک سٹک یارڈ ہم لے رہے تو وہ ہے نیوزلینڈ نیوزلینڈ اس وقت پر ایکر جو پروڈکشن دے رہے سکسٹی ایٹ ٹنز لے رہے ایپلس کی ون ایکر سے اور ہم سے سکسٹی پرسنٹ لیس واتر اپلائی کر کے جبکہ ہم ان سے سکسٹی پرسنٹ زیادہ ایڈکیشنل واتر بھی یوز کر رہے ہیں اس کے باوجود ہماری پروڈکشن ہے یا ہماری گینڈ پر ایکرڈ جو ہے وہ بہت کم ہے تو یعنی کہ کوئی ایٹ ٹو ٹین ٹنز ہیں اور کہاں پہ سکسٹی ایک ٹنز اور کہاں پہ آٹھ سے دس ٹنز تو یہ سٹک یارڈ ہمارے لیے یہ بھی بڑا وہ ہے کہ ہمیں کافی کام کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک پروڈکشن بھی بڑھانی ہے اور دوسرے اگر آپ نے کوئیٹی کو بھی امپروڈ پرنا ہے کیونکہ پوسٹ ہارویسٹ کا جو تعلق ہے وہ پری ہارویسٹ سے کافی زیادہ ہے کافی گہرہ تعلق ہے اگر آپ پری ہارویسٹ یعنی کہ اگرالیمک پریکٹسز صحیح کر لیں گے تو آپ کی پوسٹ پوسٹ ہارویسٹ آپ کے پروڈکٹ کی ٹھیک ہوگی اگر وہیں پہ غلطیاں ہوں گی تو پھر آپ پوسٹ ہارویسٹ پہ جتنا بھی آپ انویسٹ کریں گے جتنا بھی آپ کام کریں گے وہ اس طرح سے آپ کو پی بیک نہیں کرے گا بلکہ نقصان ہی ہوگا نیکس پلیز یہ ایپلز کی ایک گرافیکل پروڈکشن یہ پریکٹر کے حوالے سے ایک اور آپ دیکھیں کہ دو آزار دس میں پر ایکڑ جس پوائنٹ ٹو ٹنز یعنی کہ آٹھ سو کیجی پر ایکڑھ تدوار میں لیتے دو آزار دس گیارہ میں اور اب آپ دیکھنے آہستہ آہستہ گریجویلی اس پہ کام ہو ہے تو آپ دیکھتے جائیں کہ امپورومنٹ ہماری لینئر گرافیکل پریزیمٹیشن لینئر جو ہے نائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن اس کے باوتود ہمیں یہاں پر ہونا چاہیے لیکن بارال چونکہ یہ ایک سلو پراسس ہے اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ اس پراسس کو سپیڈ اپ کریں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اور پوائٹی دونوں انپروو ہو سکیں نیکس پلیز اور اس کی جو پروڈکشن کے ایشو ہیں یا اس کی مسائل ہیں سب سے پہلے یہی جیسے میں نے پہلے پچھلے سلائٹ کے وقت میں نے ارز کیا تھا کہ اگر ہم پری ہارویسٹ جو ایشو ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہم پورس ہارویسٹ کے ایشو کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو فائدہ کوئی نہیں اسی لیے تھوڑا وقت میں بیکگرانڈ میں جا رہا ہوں یعنی پری ہارویسٹ پر جا رہا ہوں اگر سے یہ پورس ہارویسٹ پر ہماری پریزنٹیشن اس وقت اس میں ہم نے ایریا اور سائٹ سیلیکشن دیکھنا ہے کہ اگر یہ ہم پروپر کریں اس میں سوائل بھی شامین ہے کہ آپ نے سوائل بھی دیکھنا ہے سوائل کی کنٹرول دیکھتی ہے اس کی جو نیوٹیشنل سٹیتس ہے سوائل کی اس کی ایمیٹس کی ایویلیپلیٹی کا شاہ موبائل دوسرا یہ کہ جو ایپلز کی تقریبا اس وقت دنیا میں دس ہزار کے قریب ورائٹیز ہیں جن میں کوئی چند سو ورائٹیز جو ہیں وہ پریویل کر رہی ہیں جو لگ رہی ہیں مقیدہ جس میں ریڈ دیلیشیس ہے گولڈن دیلیشیس ہے یا اور جو سپارٹن اور مزید جو ورائٹیز چند دیکھ دیکن دس ہزار ورائٹیز کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس چوئیس ہے کہ آپ ایپلز دوینا ہر دیول کی زمین پہ لگا سکتے ہیں لیکن دیکھنا یہ کہ آپ نے سیلیکشن وہ کرنی ہے سائٹ کی ورائٹی کے حساب سے آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ کی مارکیٹ کی اگر ڈیمانڈ ہے تو اس کے حوالے سے سائٹ سیلیکشن بڑا اگر ہم صحیح سائٹ سیلیکشن کر سکے گے تو پروڈیویس لے سکیں گے مثال کے طور پہ ابھی میں بلستان میں لورلائی کا مثال دوں گا وہاں پہ ہمارے فارورز جو ہمارے ذمہ دار بھائی تھے انہوں نے بادام نکال کے زیارت کے اور کلات کے ذمہ داروں کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی سیب لگانا شروع کیا اگرچہ انہیں کہتے آپ سیب نہ لگائیں کہ آپ کے علاقے کے لئے نہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے مارکیٹ میں ریٹن بڑا زیادہ دے رہے زیارت کے اور کلات کے ذمہ داروں کو سیب لگانا شروع کی وہی ورائیٹی بھی ان سے گئے اور ایپل سے بھی کچھ نہیں ملا تو یہ ایک بڑی اگزامپل ہے ہمارے اس میں آرڈی کلچر کی اس سکری میں آپ دیکھ رہے بلوستان کے ایک بڑا اگزامپل ہے اس کے علاوہ پر ہم روٹ سٹاک سیلیکشن کو اگر ہم دیکھیں جو ہمارا لوکل روٹ سٹاک ہے بائیسو درخت بھی ایک اب کہاں پہ اٹھتک درخت اور کہاں پہ بائیسو درخت بڑا گیپ ہے اس گیپ کو ہم نے دیکھنا ہے اور سمجھ میں کی کوشش کرنی ہے اس لی وجہ سے نیوزرینٹ سسٹی ایک ٹنز بھی ایک ڑ پیدوار لے رہے جبکہ ہم ابھی تک آٹھ ڈس اگر ہم استعمال بھی کر رہے تو اس کو فائدہ بھی ہو تاکہ ہم پیدوار اسی حساب سے لے سکیں ہمارا پانی بھی بڑا کھلتی ہے اس حوالے سے میں یہ کہ ہمیں روشترک کے سیلیکشن میں بڑا موتات ہونا ہوگا پھر اس کے بعد ورائیٹیز کا سیلیکشن وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ مارکٹ کا ڈیمانڈ کیا ہے اس کے مطابق ہمیں ورائیٹیز لگانی چاہیے ہائی ڈنسٹی کے اس وقت جو روشترک ہیں دنیا میں اس وقت ایر آئی میں کوئٹا میں آئی ڈنسٹی کے پودے جو سات سو سے لے ساڑھے سات سو پودا پی لگتا ہے اور وہ آئی میں اب صرف ضرور تیس بات کی کہ ملٹیپلائی کیا جائے یا پروپکی کر کے فارمر کو دی جائیں تا کہ کم از کم یہ سات سو سارے سات سو پر اکر جو ایپل کے روسٹاکس ہیں سیپلنگز ہیں وہ تو کم از کم لگ کر سکے صحیح طریقے سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے سوائل کے مٹی میں ایک ایلیمنٹ زیادہ ہے لیکن ہمارا زمیدار بھائی مزید ہوئی ایلیمنٹ اس میں ایڈ کر رہا ہے وہ وجہ فائدہ دینے کے سوائل کو ٹاکس کر رہا ہے مٹی کو یہ بھی نقصان دے پودے کے جس لگے سے پودے کی صحت اور آرٹیمیٹ جو پھل ہے اس کی بھی جو پھولٹی ہے اس کا سائز ہے اس کا کلر ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے جس وجہ سے ہماری جو سیف کی پیداوار ہے وہ مارکیٹ میں وہ پرائس جو نہیں لے پاتی ہے پرائس پیچ نہیں پاتا ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے پھر مارڈن ٹیکنالوجیز ہیں ہم نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا جس میں ہائی ایفیشنسی ایڈیوکیشن سسٹم آپ کہنے یا پیٹی کے جو سٹارکس ہیں پیٹی 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 سارے اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تب جا کر ہم کوالیٹی کی پروڈکشن یا نیوزرین کے لیول پہ پونٹ سکیں گے ان کی پروڈکٹی کی حوالے سے اور کوالیٹی کی حوالے سے پھر ایپل آرچنڈ مینجمنٹ جس میں ٹیکنیکل اسسسنس کو اگر ہم دیکھ لیں اگر کچھے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے اکثر ذمہ دار وغیرہ ہوتے ہیں لیکن میں اکثر نوٹس کیا کہ ہمارے ذمہ دار بھائی کم وقت نکالتے کہ آکر ان جیسے پروگرام میں شرکت کریں تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں نئی طریقے آتے ہیں جو کہ دیپارٹمنٹ کے ذریعے ہوتے ہیں پروگرام کے ذریعے پری آرویس کیمیکل ٹریٹمنٹ ہیں اس سے بھی ہم پوسٹ ہارویس پوالیٹی کی پروڈکشن ہے وہ ہم لے سکتے ہیں جو پرمیٹڈ کیمیکل ہیں جس میں بہت سارے کیمیکل ہیں سیلسلک ایسید ہے جس میں ایم سی پی ون ہے اور بہت سارے اس اگر پری ہارویس اپلیکیشن کی جائے تو ہم نہ صرف ان کا شیئر پری ایکسٹینٹ کر سکتے یعنی کہ ابھی تک پھل درخت پہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر اگر ہم سپری کریں یا یا جب ہارویس کر لیں آگے آگے نیکس سلائیڈ میں یہ چیز آئی گی آگے بتاؤ خلال یہ پری ہارویس ٹیمیکل ٹریٹمنٹ کا یہ ایک وہ ہے کہ ہم درخت پہ ہمارے ایپل لگے ہوئے ہو تو اس کے پر ہم اپلیکیشن کر سکتے ہیں کیمیکل کی جو نیچرل اور انٹرنیشنل پرمیٹیڈ ہیں یعنی کہ آلاؤ کیمیکل ہیں پوست آرویس ہنڈنگ ہماری ہیلڈ پہ ہماری کمزور ہے اس ہم نہیں کر پا رہے ہم ٹھوٹ کو ٹیکنیکل ہنڈل نہیں کر پا رہے ہنڈنگ تو انفرسکچر سیبرشمنٹ ویر آفصیس اس کا فقدان ہے ہمارے چند ایک بڑے فارمس کو چھوڑ کے اگر ہم دیکھ رہے تو آور ہمارے جو فارمرز ہیں وہ اس جس سے نابلت ہیں یا فارم پہ بھی اگر آفصیز ہوتے ہیں یا کیونکہ وہ بڑے خائدے کی ہوتے ہیں اگر آفصیز ہوں گے تو آپ اپنے پروڈیوز کو اچھی طرقے سے مارکیٹ کر سکتے آئیکس پلیس آئیکس 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 دکھانا چاہ رہا تھا یہ ہمارے لوکل بروڈ سٹاک ہیں آپ دیکھ لیں اگرچہ یہ خل سے لدے ہوئے سیف کی درف تی شاخر ان کو سٹیکس دیئے ہوئے ان کو سنبھالنے کے لئے اور یہ ہمارے ایک آرچرڈ ہے اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ ٹھک آرچرڈ ہے جنگل کی شکل میں آپ لگ نہیں رہے تو ایک آرچرڈ ہے اس طریقے سے پروڈکشن کیا نکلے گی پیتوجین کے انسیکس اور وائرس اور بڑا احتمال ہوتا ہے بلکہ یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں نیچس پیس یہ نیوزرنڈ کا آپ میں بتا رہا تھا کہ بائی سو پر اکھر لگاتے ہیں وہ ایپل کے سیپلنز یہ اس طرح سے لگ رہے ہیں جیسے یہ ٹھماٹر لگے ہوئے سبزی لگی ہوئے پروڈ کے ہائٹ دیکھیں آپ انسان کے ہاتھ کے ریچ پہ آپ ہاتھ بڑھا کے آخری سیپ توڑ سکتے ہیں اور یہ طرح لگ رہے کہ سارے ایون سائز کے ایک سائز کے ایپل ہیں اب ان میں بی اور سی گریڈ ہے ہی نہیں یہ سارا گر آپ دیکھنے یا تو ای گریڈ ہے یہ بھی مارکٹ کے اپنے ہوتا ہے کہ مارکٹ کو کس سائز کا ایپل چاہیے ہمارا ہمارا آرچرڈ تھا کچھے سائیڈ پہ میں نے آپ دکھایا یہ سپر آئی دنسٹی ایپل لگے ہیں ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ ٹیماٹر کی فیلڈ ہے نیری لگی بھی ٹیماٹر کی نیکس پیس ہمارا ٹاپک ہم یہاں سٹارٹ کر رہے ہیں یہ سلائیڈ سے جو موجودہ ہمارا اس وقت ہے کیونکہ بیک گراؤن میں تھوڑا سا بتا رہا تھا کہ تمیت باندی جا سکے اس حوالے سے کہ ہماری ہماری ٹیکنیک ہیں وہ تقریبا ہم سے کس طرح سے نہیں ہو پا رہے جو موڈرن کنٹریز میں ہو رہے وہ پہ یہ دیکھ رہے جو سیب ہے وہ توڑنے کے لئے یعنی کہ ایپل کی پیکنگ جو فیلڈ میں کرتے ہیں وہ زیادہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے کرواتے ہیں اور وہ بھی کوشش کرتے ان سٹوڈنٹ سے کرواتے ہیں جو پڑھ رہے ہوں جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ پی کرتے ہیں زمیدار کیونے پتا ہے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایپل کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس کی پیکنگ کس طرح کرنی ہے وہ سیب کچھ طرح سے ہینڈل کرتے ہیں جیسے وہ انڈوں کو ہینڈل کر رہے ہیں تو ایپل بھی اسی طرح ہیں ہمارے پھر ہماری جو پیکنگ ایپل کی فیلز میں وہ بھی جو ہماری لیبر ہے جو انسکیٹ بھی ہوتی ہے اور وہ لیبر کیا کرتی ہے وہ اس نے اپنا ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے جو کنٹریکٹر ہوتا ہے جو فارمر ہوتا ہے وہ سے کہتے کہ جی اتنے دن میں آپ نے اتنے کریٹ اپنے فیل کرنے ہیں اب وہ یہ کیر نہیں کرتا ہے کہ بعض ورائٹیز ہیں ایپل کے جو سپر پہ لگتے ہیں اگر وہ جو لیبر ہے اتیاد کے ساتھ اگر سیپ نہیں توڑے گا اسے کھینچے گا تو سپر جو ہے وہ کم از کم 20 سے 25 سال تک سال پیداوار دینے والا ایک سپر زائع ہو گیا یعنی کہ اس کے پیداوار کم ہوگی اور اوپر سے یہ جو سیپ ٹوڑا جاتا ہے اس کی بھی پاس ویر آفز ہو اس میں آپ آفز کو لے کر جب پیدا فیلڈ ہیٹ ریموو کریں پھر ویر آفز میں آپ اس کو سارٹ کر سکیں یا اس کو الیدہ کر سکیں اے بی ای سی کٹیگری گریڈز میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیں اور جواب پر بھیجنا ہو اپنے ڈسپیچ کرنے اس کی پیکن کر سکیں پھر کنویشنل سٹوریج آف ایپل جو ہماری سٹوریج کا سسلہ ہے اس میں ہم ایک سسلہ یہ بھی ہے جیسے ہمارے زیارت کا علاقہ ہے توبہ چگزی کا علاقہ ہے توبہ کا کان میں ترضی ہے پھر کلات اور موی کا علاقہ ہے جو ہمارے کافی ایلیویٹڈ ایریاز ہیں اور وہاں پہ تمپریچر کافی لو رہتا ہے سردیوں میں بھی اور سمر میں بھی تقریبا تمپریچر نوربل رہتے ہیں تو وہاں پہ کنویشنل سٹوریج جانے کہ گھروں میں اگر سیلرز جس جہاں پہ علو سٹورک کیے جا سکتا کہ یہ بہت کم لاغت سٹوریج ہے تو تقریبا جہاں بھی تھنڈے علاقے ہیں دنیا میں وہاں پہ یہ نارمل پریکٹس ہے تو اگر ہم کنویشنل سٹوریج کو بھی اگر پروموڈ تیرے اس پہ اتنی لاغت بھی نہیں آتی تو آپ جو ایک تین سے چار مہینے تک ایپل سٹور کر سکتے ہیں جو ہم دیکھیں سٹوریج فیسلٹیز جو ہائی ٹیک کوڈ سٹوریجز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے ایک یویس ڈی کے پروجیک چلا تھا پاکستان کے نام سے انہوں نے تھوڑا سا کام کیا یہاں پہ سٹوریج بنے جس میں کازم خان جو فارمر ہیں ہمارے برستان کے اور آر بیٹ سٹیٹ آف آر سٹوریج جو انہیں اسٹیبیش کی ہے اب ان کی کیپسٹی جو اتنی نہیں ہے کہ سارے برستان کو دور کی بات ہے ایک ڈسٹرٹ کی ایپل کو بھی ایپل نہیں پہ رہے ہماری پروڈکشن تو کم از کم بیس پچیس لاک ٹرن تک جا سٹی گئے نیکس پلیز یہ فیلڈ میں دیکھیں اگر فیلڈ میں عام طور پر جو ہمارے جو لیبر ہوتی ہے فیلڈ میں اس کو پشتوں میں عام اور فیام اس کو دسمالی کہتے ہیں یعنی وہ ایک کپڑے میں ایپل کو اکٹھا کرتے باغ میں اور پھر اٹھا کر لے کر آتے کبھی ان سے راستے میں گر جاتے ہیں اور کبھی لاکر ایسے اس کو پھینک دیتے ہیں اب جو زمین پر پھینک تے سیب بروزز اس کو لگتے ہیں وہ زخمی ہو جاتا ہے جس میں اس کی جو اندر کی جو سیب کے اندر کی جو تیز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو سیب ہے یہ جو تھوڑا ہو ہے اب ابھی بھی اس میں جان ہے اس میں زندگی ہے اس کے اندر اس کے جو سیٹس ہیں وہ ایکٹیو ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ یہ زخمی نہ ہو اگر یہ زخمی ہوتے تو اس کے اندر کی فیزیالوچی ہے وہ سیسٹم ہے وہ سپیڈ اپ ہو جاتا ہے جب وہ سپیڈ اپ ہوتا ہے تو اس کی آپ کی جو ہے آورز کے حساب سے پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے تو اگر ہم یہ اس قسم کے بنز استعمال کریں فیلڈ میں ایپل پکنگ بنز اس کو کہتے ہیں اگر اس میں یہ ایرشن بھی ہو رہی جو ایپل کو اس کی مارکیٹ نہ نہ مل رہی ہو لیکن اگر اس کے پروسسنگ یونٹ سو یا پروسسنگ کا طریقہ ہو یا اس کو ویڈیو ایڈیشن کیا جائے تو آپ ان کو جو اینا پروسس کر سکتے ہیں پوست آر سیڈلنگ جو ایپل کی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو آرڈی کلچر پروڈیوس ہے چاہے وہ فروٹس ہیں چاہے وہ ویجٹیبل ہیں یا دوسری کماؤڈیٹیز ہیں آرڈی کلچر کی ان کی کلاسفکیشن ہوتی ہے یعنی کہ یہ دو گروپ میں ان کو علیدہ علیدہ کیا جاتا ہے نمبر ایک گروپ میں کلائمیٹرک اور ایک میں نان کلائمیٹرک آپ کلائمیٹرک گروپ وہ ہے جس میں ایتھائین کی اس کی ایولیوشن ہوتی ہے یعنی کہ جو ہمارے پھل ہیں جو ٹوڑنے کے بعد بھی پکتے ہیں تو انہیں ہم کلائمیٹرک گروپ میں رکھتے ہیں اس کی کلائمیٹرک گروپ کرتے اب اس میں ایپل بھی اسی میں آتا ہے ایتھائین ایولیوشن گروپ میں کلائمیٹرک گروپ میں آتا ہے تو اس کو ہم نے یہ سمجھ کرنی کہ ایپل کو توڑنے کے بعد اس کو تب تھوڑا جائے جس وقت یہ بالکل تیار ہو اور یہ ہم کہا سے کر سکتے نمبر جو سمپل طریقے ایک پینیٹرومیٹر ہے ہماری ایکسس کو ذمہ دار بھائی پینیٹرومیٹر کو شاید چانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ ایڈوانس کنٹریز میں دیکھیں کہ وہاں پہ پینیٹرومیٹر اور یہ جو آئیوڈین تیسٹ یہ بلکہ عام ہے عام سے ذمہ دار کرتا ہے ٹائم ہے اس کے مچورٹی کو دیکھنا پڑے آپ اس مچورٹی سٹیج کو دیکھنا پڑے گا اور اسی حوالے سے ہم نے مزید یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے دور کے مارکٹ کے لیے بھیجنا ہے تو آپ آپ نے تھوڑے پیڑے ایپلز کو جو ہے نا اس کی پیکنگ کرنی ہے پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فورسٹ آرسٹ کیمیکل ٹریٹمنٹس کا اپلیکیشن کا سٹیج بھی یہی ہے جس لیہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ بہت بہت سارے دنیا میں سوٹ کیمیکلز ہیں جو نیچرلی ایکسٹیکٹڈ کیمیکلز ہیں اور پرمیٹڈ بھی ہیں وہ اپلائی ہو رہے ہیں تاکہ جو ان کی پروڈیوس ہے اس کی شیف لائف انکریز کی جا سکے تو اس حوالے سے بہت سارے کیمیکلز ہیں اس کی اپلیکیشن کی جا سکتی ہے خاص کر اگر ویکسز دیکھ لے آپ ویکس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ ایپلز کی جو فیزیالوجی ہے پروڈ کی ان کے فیزیالوجی ہے وہ آپ اس کو سرو ڈاؤن کر سکیں آپ کرک نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ پروڈ کی فیزیالوجی آپ سٹاپ تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو سرو ڈاؤن کر سکتے تاکہ اس کی زندگی بڑھ سکے تھے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوریج کی کافی ساری وہ ہیں ایک تو کنویشنل سٹوریج ہے جو پہلے بھی بات کر چکو آئنت پھر اس کے بعد جو جو لیٹر سٹوریج فیسٹیز ہیں جس میں کوڈ سٹوریج ہے جس میں یہ نارمل سے عام کوڈ سٹوریج جو ہمارے ملک میں یا اکثر شہروں میں ہی پائے جاتے ہیں بنے ہوئے یا پائے بھی جاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سٹوریج میں آپ زیرو یا ون سنٹی گریٹ ٹمپریچر اور ایٹی فائیب سے نائنٹی پرسنٹ ریلٹیف ہیمیلٹی کو مینٹین کر کے آپ آٹھ مہینے کے لیے ساتھ مہینے چھ مہینے کے لیے ایپلز اس میں سٹور کر سکتے ہیں لیکن یہ دوسرا جو کنٹرول اٹماسفیر سٹوریجز ہیں یہ لیٹسٹ ہیں اس میں آپ آکسیجن کے جو لیول ایلز کو آپ اکیس سے نیچے لے کر آتے ہیں اور جو کاربن سی او ٹو جو کاربن ڈائی آف سائیڈ ہے اس کی جو لیول اس کو آپ انہانس کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں تاکہ جو ریسپیریشن ریٹ ہے فروٹ کا کوٹ سٹور کے اندر کم سے کم ہو جو ایپل کو جو انہیں زندگی اس کی بڑھا سکے اس طرح سے آپ آٹھ سے نو مہینے تک آپ نے ایپلز کو جو انہیں کوالٹی بیترین شکل میں اور ہیلڈی ایپلز کے صورت میں جو آپ نو مہینے تک یا آٹھ مہینے تک آپ سے کوڈ سٹور میں رکھ سکتے ہیں پھر ہائیپو بیرک کوڈ سٹوریج ہے جس کو آپ پارشلی ویکیوم کرتے تھے ہیں کوڈ سٹور کے اندر یہ بھی بڑا ایک لیٹس قسم کا جو ابھی تک پاکستان میں ایک آدمی انیویسٹی میں شاید فیصلباد انیویسٹی میں رخاص سے یہ دو ہیں وہ بھی ریسرچ پر پس کیلے لیکن کمرشلی یہ ایک پورٹ سٹوریج آویلیبل نہیں ہیں پاکستان میں لیکن اگر یہ آ جائیں تو آپ آٹھ مہینے تک نو مہینے تک کیونکہ ہمارے ہاں ہر سال یہ ایشو ہوتا ہے جب ہماری ایپل کی کراپ بلوشتال کی مارکیٹ میں آ رہی ہوتی تو اسی وقت افوانستان سے ایران سے بھی ایپلز آ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے جو پیدوار ہیں کیونکہ ہماری جو ایپلز کی کوالٹی ہی ایران سے کافی بہتر ہے بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے تو اگر آپ اپنے ایپلز کو آٹھ نو مہینے کے لیے سٹور کر لیں اور سلیک سیزن میں یعنی کہ آف سیزن میں اگر آپ اس کو مارکیٹ کر لیں ایپلز کی کوالٹی اسی طرح انٹیکٹ کرے گی جیسے ایسے لگے گا جیسے یہ ہفتہ بر پہلے یا چاہتہ پہلے یہ باق سے تازہ سیب آئے ہیں نیکس پلیز نیکس ایپلز کی پروسسنگ کا مرحل آتا ہے اگر آپ کی ایپلز کی پروڈکشن ہے تو بہت زیادہ ہے مارکیٹ گلٹ ہے یا آپ کا اپنا فینڈی گلٹ ہے ایپلز آپ سے اینڈل نہیں ہوا پا رہے ہیں ان کی زیادہ پروڈکشن ہے کیونکہ آن ایئر آف ایئر بھی ہے آن ایئر میں بہت زیادہ پیداوار ہو جاتی ہے ایپلز کی تو آپ اس میں خاص کر دی شیپ پروٹس ہوتے ہیں اس میں جن کا سائز پورا نہیں ہوتا یا کلر اس میں صحیح نہیں ہے اس کی کلر میں ٹھیک نہیں ہے ایپل کی اور مارکی ٹیبل نہیں ہے تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پروسسنگ میں لے جائیں جیسے پچھلے سلائیڈز میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ پروسسنگ کیا طریقہ کار ہے کس صورت میں آپ پروسسنگ کر سکتے ہیں تو ہمارے اپنے پاکستان کی بڑی مارکیٹ ہے ایون کے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھی خاص کر جو می� پاکستان کی دی اور بڑی قریب بھی ہے ہم پروسسٹ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ یا ویلی ویڈیڈ ہے وہ بھی ہم آگے بھی سکتے ہیں تو یہ پروسسنگ کے بعض صورتیں ہیں جس میں ہم کر سکتے ہیں سمپلی اگر ہم کریں تو اس میں ایپل کیننگ ہم کر سکتے ہیں اس کا یہ اختصر سا میں نے اس میں تھوڑا سا دیا ہوا ہے کہ کس طرقے سے جانے کیوں تو سلائشز پر پیل کر کے اس میں آپ جو ہے نا اس کا اور بھی کیسے ایڈ کر کے اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایپ ایپل سیڈر بڑا اپورٹنٹ ہے اس کا سرکہ جو ہے دنیا میں ایپل کا سب سے زیادہ لائک کیا جاتا ہے بڑا مہنگا بھی ہے بنسبت ہے گریبز کے اس کے جو وہ ہے سرکے کے پھر اس کے بعد ایپل جیم ہے اس کے بغیر ناشتہ نہیں ہوتا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں بچے بھی بڑا لائک کرتے ہیں اور فیملی کے تمام نمبرز جو ہے نا اس کے بغیر ناشتہ میں اکثر لوگوں کا جو ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر ایپل جیلی ہے اس کا بھی بڑا کمیشل وہ ہے دیم ایپل جیسے ہیں وہ بھی ہمارے ہاں کافی زیادہ پاپلر ہے اگر اریجنل اگر یہ جو فلیور والے اگر جیسے نہ ہو اریجنل ایپل اگر اس کے جیسے بنائے جائیں تو ایک ہیڈی پروڈکٹ جو ہے نا مارکٹ میں جو ہے نا وہ آ سکتی ہے نا اسی طرح ایپل کنسپشنٹ کا بڑا جیمانڈ ہے اگر اسے بھی ہم اسی جو ہمارا جو جو پھل رہا ہے یا اس کی جو شکل اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے مارکٹ کر سکیں تو اس کا یہ بڑی اچھی مصرف ہے ہماری اس پیداوار کی پھر ایپل کینڈیز اگر یہ اہم کینڈیز جو بچوں کو دیا جا رہا ہے اس سے بہتر یہ کہ اگر ایپل کی کینڈیز بنائی جائیں تو سکون میں بچوں کو اگر یہ دیے جائیں تو اس سے ایک تو یہ بچے سیتمنٹ بھی رہیں گے اور اور ساری بیماریوں سے بھی دور رہیں گے پھر ایپل پومیس یہ بھی ایک بڑا آج کل نیا وہ ہے پومیس اس کا بڑا یوز ہو رہا ہے کہ آپ اس کے جو جوس نکال لیتے ہیں جو بکایا جو اس کا ویس لے جاتا ہے اس سے بڑا ہے وہ اسے پومیس کہتے ہیں اس کا بھی بڑا آج کل وہ ہے یہ بڑا یوز ہو رہا ہے پھر ایپل کو اگر آپ ڈرائی کریں اس کو خوش کریں اس کو اس سے اس کا پانی نکال لیں تو ڈرائی ڈرائی ایپلز کا آج کل بڑا ٹرنڈ ہے دنیا میں خاص پر چلنا ہے ایپل پمیسی ڈرائی لوگ کیا جائے تو یہ بڑا مارکن میں اس کی بڑی دمانڈ ہے پھر ایپل پک کی یہ بھی بڑا ایک اچھا وہ ہے پک بڑا وہ ہے تافیل تسریز میں اس کی ضرورت ہے آسکر کنفیکشنری میں یہ بیکری آٹل میں کافی ہوگا ہے ایپل پرکٹس وغیرہ میں یہ کورا سا یہ وکٹوریل ہی وہ ہے پریزنٹیشن آپ دیکھیں یہ ایپل گیوٹس اور یہ ڈرائیڈ ایپلز ہیں یہ ڈرائی کیے ہوئے مختلف شیپ میں ان کی کورا سا کلر وغیرہ اگر دیکھ لیں اس کو اٹیکٹور بنانے کیلئے اور یہ ایپل سیڈر آپ سرکہ دیکھ لیں مختلف قسم کے سرکہ ان کا بنا ہوا ہے اور یہ جیم جیلیز وغیرہ یہ بنے اور یہ کیننگ آپ کر سکتے ہیں سمپل کو کین کر دیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتا پاتی ہے ہمارے فارمر بھائی سے ہمارے اس کی پروسسنگ انڈسٹری اس طرح سے اسٹیبیش نہیں ہے تو ہم سپلی کیننگ بھی کر سکتے ہیں جب میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں شاید میں لاز کسی پریزنٹیشن میں شاید ذکر کیا ہو تو یہ کیننگ کا ہمارے ہاں یہ کچھے ریسرچ بلوشتان کوئٹہ میں یہاں پہ کوئٹہ میں پڑھا ہوا ہے ایک پورا پلانٹ پڑھا ہوا ہے ورڈ وار ٹو پیدے کا پڑھا ہوا ہے وہاں پہ پورا پلانٹ پڑھا ہوا ہے جس میں پورا پروسسنگ کر کے اور اس کی کیننگ کر کے یہ ورڈ وار ٹو میں شاید شاید کے لیے یہاں سے کوئٹہ سے سپلائی کی جاتی ہے اس صورت میں ورڈ وار ٹو یہ بند ہوئے انیس سو پہنٹالیس میں اب دیکھ رہے انیس سو پہنٹالیس کتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے کچھتر سال سے اوپر ہو گئے ہیں تقیبن وہ پچھتر سال پہلے ہی ایک ٹیکنالوجی تھی ہماری کوئٹہ میں تھی لیکن اب اس طرح سے نہیں ہے ایک دیتو آپ لے دے کے پورا اس میں ہے بلوشتان میں وہ دیکھو پرائیوٹس ان کا بزنس ہے وہ کینگ وغیرہ کر رہے ہیں آج کل شاید وہ بھی نہیں کر رہے تو چیزیں بجائے آگے بڑھنے کے ہماری چیزیں چیزیں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے پوٹینشلز ہیں وہ ریویس جا رہے گی نیکس پیس پیکنٹنگ کا ایپلز کا یہ بڑا ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایپلز پور پیکیجنگ ہمارے ہاں ایپلز کی ہو رہی ہیں کہ ہم نینلی جو ہے نا اس سے پہلے ابھی کم از کم ایٹی پرسنٹ تک انہیں امپروف کر لی ہے اگر کلشن ڈپارٹر نے کافی کام کر کے ماشاءاللہ فارمز بھی ہمارے چیزوں کو انہوں نے پیہنٹ کر لی ہے تو ابھی کاروگیٹڈ تارٹنگ جو پیکیجنگ ہے وہ ہو رہے ہیں ایپلز کی لیکن ابھی بہت سارے علاقوں میں جو ہے نا آہ ووڈن باکسز جو ہے نا وہ ایپلز کی اس میں یوز ہو رہے ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی تو کیا بھی کوئی نیشنل ہمارے نیشنل پہ بھی آلاوڈ نہیں ہے کہ ہم جو آہ ووڈن باکسز ہیں ان میں خود کو پہت کر رہے ہیں پھر یہ بھی ہے رف ہینڈنگ آف ایپلز اس طرح ہے کہ نیکس فلائٹ میں میں آپ کو سویرے چند دکھاؤں گا اس میں یہ کہ رف ہینڈلنگ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ایپلز کو ایک تو یہ جو ہونڈن باکسز میں جب آپ ایپلز کو ڈالتے ہیں تو وہ اور سائز ہو جاتے ہیں یعنی کہ باکس سے باہر نکلے ہوتے ہیں ایپلز تو یہ لیبر کیا کرتی ہے اس کے اوپر وہ اس کا ڈکنا رکھنے کے لیے اس کے اوپر کھل ٹھوپنے کے لیے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں واقعیدہ ایک بندہ دو بندہ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تاکہ ایپلز جو ہیں نیچے پریس ہو جائیں پھر اس کو کھین لگا کر اسے سین کر گیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان میں یہ اندر جو سیب ہوتے ہیں وہ سارے ڈیمیج تقریباً ہو جاتے ہیں اب جب وہ مارکٹ تک پہنچتے ہیں تو آلیڈی ڈیمیج ہوتے ہیں اور آدھے آپ کے جو ہیڈی فوٹ ہوتے ہیں وہ ضائع ہو چکے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہماری پوسٹ آسویس ڈانسز جو اکثر میں کہتا ہوں کہ تیس سے بلکہ ہماری جتنے بھی ہیں اور پولیگز ہیں جو ریسرچر ہیں یا ایکسینشن کے آفیسرز سب یہی کوٹ کرتے ہیں کہ تیس سے چاریس پرسٹ ہماری پوسٹ آرویس سلاسز ہیں تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ پورٹی پوسٹ آسویس آپ کہنے ہیں بعض وقت تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ایکسید کر جاتے ہیں پھر ہماری جو پریزنٹیشن آف ایپل پوٹ ہے اس کی پریزنٹیشن آپ دیکھیں اس حوالے سے میں پری ہارویس پہ ہوا سا جاؤں گو جو میں ہوا سب نے آپ کو بتایا دیتی جو پری ہارویسٹ جو نیچرل کیمیکلز ہیں جس میں میتھائیل جسمنیٹ میتھائیل جسمنیٹ ایک نیچرل وہ ہے گروت ریگولیٹر ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ اس کی کلر انعاصل میں بعض علاقوں میں جہاں پر ایپلز میں کلر نہیں آتا ہے کہ اس میں جو نیچرل فینامینا ہے وہ یہ ایپلز میں جو ریڈ کلر آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ کی جو نائٹ کی ٹپریچر زمان کے اس علاقے کے وہ ٹپریچر لو ہو دن میں ہائی ہو اور رات کو ٹپریچر لو ہو تو تب جا کر آپ کا بہتری کلر ڈورٹمنٹ ہوتی ہے ایپلز کی سکن کلر میں تو اگر آپ کی پریزنٹیشن ایپل کی بہتر نہیں ہے تو آپ اس کی مارکیٹ کیا ہوگی مارکیٹ ایبیلٹی اس کی متاثر ہوگی اگر آپ اپنے ایناس کرنا ہے اس میں یہ میتھائل جسمنٹ بھی آپ اس کی سپری کر سکتے ہیں فیلڈ میں تاکہ اس میں ریڈ کلر آئے بعض علاقوں میں یہ کہ دن کا کیونکہ دن بڑے ہوتے ہیں جب آپ کے ہارویسٹنگ کے دن نزدیک آ رہے ہوتے ہیں تو دن بڑے ہوتے ہیں اس لئے سارا دن سورج رہتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات چھوٹی ہوتی ہے تو سورج صبح دوبارہ جلدی نکلا ہے ابھی تک فیلڈ سے ہیٹ نکلا نہیں ہوتا تو دوبارہ پھر سورج چڑ جاتا ہے اب دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے تو اسے مزید تپریشر پھر ہائی ہو جاتا ہے اس وجہ سے ایپل کی جو کلر ہے سکن کلر وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے بعض علاقوں میں تو اس کے لئے ایک یہ ریمیڈی ہے کہ آپ میتھائل جسمنٹ اگر یوز کر دیں تو ایون کلر جو اینا اس میں ریٹ کلر جو اینا آپ ڈیولپ کر سکتی ہے تو یہ وڈن باکس باکسز ورسز فروگیٹڈ پیپر باکسز نیکس اس میں اپنے آپ کو سلائیڈ میں بیتن کو سبب آنگا پھر جو یہ سارے باکسز ان کے ٹرانسپورٹیشن کے ایشیوز ہیں لاس ٹائم کازم صاحب ہمارے ساتھ تھے کازم خان صاحب ابھی شاید اگر ہوں ہمارے ساتھ وہ سن رہے ہوں گے تو جو ہماری ایپل کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کنونشنل طریقے سے عام ٹرکس میں اور پیک اپس میں یا لوریز وغیرہ میں ہو رہی ہیں جس میں کوئی اس شیٹ کا یا ٹمکریچر کنٹرول کا کوئی سسٹم نہیں ہے اگر ہم اس میں یہ کر سکتے کہ ریفر کنٹینرز جس میں ٹمکریچر کام اس کب یہ ہو کہ سمپل پورٹ سٹوریجز سٹوریجز ہوں جس میں بے شک ہائپو بیرک نہ ہو یا دوسرے والے نہ ہو موسپیر والے تو اگر اس میں اگر ہم اس کی ٹرانسپورٹیشن کر سکیں اپل جس میں زیرو یا ون سینٹیگریٹ اور نائنٹی ایٹی فائی نائنٹی پرسن ڈریٹیو میٹین کر کے تو اس کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ہم بہترین ایپلز پور نہ پہنچا سکیں اپنی مارکیٹ پر نیکس پلیس یہ یہ ایک بہترین ایگزامپل ہے یہ تصویریں میں نے خود بازار میں گزرتے ہوئے یہ میں نے وہ کی تھی کنچی تھی یہ تصویریں اب دیکھ رہے ہیں یہ ایپلز اس حالت میں پڑے ہوئے اب اس کے پیچھے آپ دیکھنے فیڈ میں آپ ایمیجن کریں کہ اورچنڈ میں کتنا پریشیس پانی یوز ہو رہا ہے اب ایپل کے سائز تقریباً نارمل ہیں انہوں نے اپنا سائز اٹین کیا ہوئے لیکن کا کلر نہیں ہے اور یہ ہے ریڈ ڈیلیشیس اب یہ ایسے علاقے کے ایپلز ہیں جہاں پر کلر ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریڈیٹیبنی لور ایٹیٹیوٹ کے ایریاز ہیں پلینز ہیں اب ان علاقوں کے لئے ایپلز یہ والی وارائٹی شوٹیبل نہیں ہے اب چونکہ باغات لگے ہوئے جیسے میں نے ذکر کے پیشلے سائیڈ میں اگر آپ میتھائل جسپنیٹ کا آپ استعمال کریں گے تو یہ کلر ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ اگر ریڈ ایپل ہوتے تو یہ اس طرح اس پک اپ میں اس طرح لیڈن نہ ہوتے اس طرح انہوں نے جو انہیں اس پر لادے نہیں ہوتے اور یہ دیکھیں سڑک پر کس طرح پڑے ہوئے یہ سڑک پر اس طرح اکھے ہیں اس کے پر ڈسٹ اور یہ سارا یہ جو جراسیم اور گند یہ سارا اس کے اوپر جو اینا اس سارا دن گاڑیاں کچھ آتی ہیں یہاں سے کون کے اوپر گر رہے ہیں تو آپ اس کی حالتیں بجائے آپ کو ہیلپ کوئی ہیلڈی چیز ملنے کے بجائے بیماری کا سبب بن رہی یہ چیزیں بجائے آپ بجائے یہاں لانے کے اگر پروسسنگ یونٹس ہوتے ہیں یا ان کو آپ پروسس کر سکتے ہیں ان سے ایک اور نہیں کم از کم آپ بہترین کوالٹی کا ایپل سیڈر یعنی کہ سیپ کا سرکہ بنا سکتے ہیں جو بڑے اس سیپ سے زیادہ اس کا سرکہ بھگ جاتا اچھی اچھی قیمت ہے اس زمیدار کو بھی مل جاتا اس سے اچھا ریٹن بھی مل جاتا اور ہمارے جو کنزیومر ہیں ان کو ایک ہیلڈی پروڈٹ مل جاتا نیچ پلیس اب یہ دیکھنے یہ خود اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اسی کے سیکس کے اوپر ایپل کے اس لیچے اس کے بیگز ہیں یا سیکس آپ کے اینے پڑے ہوئے ہیں اب اس کے یہ سارے ایپل اس سے دب رہے ہیں ان کی فیزیالوجی اس سے فاسٹ ہو جاتی ہے جس جس سے اس کی فالٹی جو انہا ویدن منٹس جو انہا منٹ بائی منٹ جو انہا ڈیٹیوریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں یہ ایپل کسی قابل نہیں رہتا یہ آپ کے صحت کیلئے یا یہ ایسے جیسے آپ ہاری پھوکہ کھا رہے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں یہ ہمارا ووڈن باکسز ہے نیکس پلیس یہ جو کنویشنل طریقہ ہے یہ اس کا ڈھکنا ہے اس اوپر رکھتے ہیں یہ ایپل اس کو یہ دیکھے باہر مکلے ہوئے ہیں اب اس کو اوپر یہ رکھیں جو ہیں اس کو اوپر کیل لگانے ہیں ٹھکنے تو آپ دیکھنے کہ اس کو اوپر بندہ کھڑا ہوگا تو تب جا کر یہ پریس ہوگا سارا ایپل نیچے جائے گا تو یہ تب جا کر یہ لیول ہوگا لیکن انٹرنیشنل ہی دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان میں یہ والی پیکنگ ہو رہے ہیں لیکن یہ جو یہ ٹری ہے ایپل ٹری یہ یوز نہیں ہو رہا ہے ہمارے ہم اگر یہ اس طرح کر کے ہم رکھیں گے تو اس میں یہ کہ یہ سارے ایپلز قوالٹی کے رہیں گے جہاں کئی بھی آپ نے اس کو ڈسپیچ کرنا ہے یا ٹرانسپورٹ کرنا ہے یہ قوالٹی انٹیکٹ رہی گی ان کی ایپلز کی اگر ہمیں کوئی ایک آدھا ایپل اگر زخمی بھی ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے ٹچ نہیں ہے تو یہ دوسرے ایپل کو جو کہتے ہیں ہربوزے کو دیکھ کر ہربوزہ رنگ پکڑتا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو ایتھائیلین ایولوشن ہوتی ہے جس میں کلیمیٹرک موٹس میں کیونکہ اگر یہ زخمی ہوگا تو اس کی اندر جو ایتھائیلین گیس ہے یہ بڑی تیزی سے پروڈیس ہوگا اور یہ ریلیس کرے گا اور ایتھائیلین گیس جو ہے وہ میچیروٹی کو اور سینیسنز کو یعنی کے بڑھاپے کو پروموٹ کرتی ہے تو ایتھائیلین گیس جو یہ باقی سیبوں کو بھی بڑھا کر دے گی ان کو ایپور بھی ایفیکٹ کرے گی اس وجہ سے یہ جو ٹریز ہیں یہ بڑے ایپورٹنٹ ہیں اگر ٹریز ٹیک اس کے اوپر بھی کام کریں جیسے انہوں نے میرے خواہ سے مہنگوں کو اوپر کام کیا ہے جو لاس ٹائم وہ بڑی اچھی انٹرمنشن ہے تو ایپلز کے لیے بھی اگر یہ والا انٹریٹوز ہو جائے کہ ایپلز ہمارے فارمر میں ٹریز میں ہے پہک کر کے اس کے پیunuzہ پر آپ لیکن صاف خلی کالٹی Intact ہوں گے کہ ایپول ہمارے مرکیٹ اس کو آؤ چنمیورج ہو گے نیک؟ ڈشف لیٹلیون شکریہ 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 شکریہ